السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیس سار اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے اور موے زیرناف مدب صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو مثلا یہ سوال کو اور مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے تیل لگاتے ہیں سروں میں یا کہیں بھی تیل مدب لگانا ہو یا خوشبو لگاتے ہیں یا جو ہے وہ مدب زیرناف وغیرہ بال کٹنے کو مدب صاف کرنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی روزے میں فرق آ جائے گا یا روزے میں نہیں کٹ سکتے تو اس کا جواب دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے جیس سار اسلام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں کہ آپ کو ایسی دینی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے جائز ہے بلکل کر سکتے ہیں آپ اور سرمہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں ہے تو اس لیے کہ کاجل جو ہے نا اس سے مطلب کے پریش کرنی چاہیے وہ سرمے کے حکم میں نہیں آتا ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ تیل لگا سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سرمہ لگا سکتے ہیں لیکن کاجل نہیں لگا سکتے آپ کاجل سے آپ نے پریش کرنی ہے ٹھیک ہے تو ایسی دینی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایسی معلوماتی دینی ویڈیوز جو ہیں دوسروں کو بھی پہنچائیں یہ ثواب کی نیت کر کے کہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے اور اگر کوئی مسئلہ ہو کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ کومنٹس میں ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کی جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ